اسلام علیکم پولیٹیکل ٹاک میں خوش آمدی متحدہ عرب امارات بحرین اور سودان کے بعد ایک اور مسلمان ملک نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم نے ٹوئٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ مشرق کے وسطہ میں امن کے قیام کے لیے آج تاریخی دن ہے ہمارے دو دوستوں مراکش اور اسرائیل نے سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے رضا مندی ظاہر کر دی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد امریکی صدر کی جانب سے مراکش کے حق میں بڑا فیصلہ بھی کیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرم نے اعلان کیا ہے کہ آج سے امریکہ نے مغربی سہرہ کو مراکش کا حصہ تسلیم کر لیا واضح رہے کہ مراکش سے قبل متحدہ عرب امارات بحرین اور سودان بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر چکے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیہ سفارتی و تجارتی تعلقات قائم ہو چکے جبکہ باقی مملک بھی اسرائیل کے ساتھ مختلف معاہدے کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں امریکی صدر اور ان کے داماد کجرسہ قبلی دعویٰ کر چکے ہیں کہ کئی اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے راضی ہے اب تک کل چار اسلامی ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر چکے ہیں جس میں چوتھا ملک مراکش ہے ہر طرح کی اپ ڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں